پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محمد عجبال شہد سعید ایک بر پھر سہری ٹرانسمیشن میں آپ کو کشام دید کہتا ہے ناظرین ایک بادشاہ گزرہ ہے جس کا نام سلطان محمود تھا اس نے ایک نوجوان کو جس کا نام آیاز تھا اپنا بڑا خاص خدمتگار رکھ لیا اب دوسرے گزرہ کو یہ بات ناپسند آئی اور اس ہمیشہ وہ کسی نہ کسی چال میں رہتے تھے کہ بادشاہ کو اس کے خلاف کریں تاکہ اس کو نکال دیں ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے اس لیے آپ نے اس کو خاص رکھا ہے تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں یہ سمجھاؤں گا ایک دن بادشاہ نے ایک پھل لیا کڑوا تھا سب کو دیا آیاز کو بھی دیا اس کا ایک ٹکڑا کہ اس کو کھاؤں اب سب نے اس کو پھینک دیا آیاز اس کو کھاتا رہا بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ توں کیوں کھاتا رہا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھال تو کڑوا تھا لیکن آپ کے ہاتھوں سے بڑی میٹھی چیزیں میں نے کھائی ہیں لیکن آج اگر کڑوی چیز ملی ہے تو پھر اس میں کیا مزائکہ تھا کہ میں اس کو سبر سے کھاتا رہوں ناظرین محترم آج ہمارے پروگرام کا موضوع سبر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو بڑی نیمتیں ملتی ہیں بڑی اسائشیں ملتی ہیں لیکن بعض دفعہ تکالیف ملتی ہیں تو اس پہ بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کی حوالے سے آج ہم گفتکو آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم گفتکو کا آغاز کریں میں اپنے مہمانان گرامی کا تعرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا میری دائی جانب تشریف فرمایا ہے جناب محمد حاشب جزمانی صاحب جو کہ فاضر مدینہ یونیورسٹی ہے ریسرچ سکولر بھی ہے پیغام ٹی وی میں میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے جناب میاں عطیق الرحمن صاحب ریسرچ سکولر ہے پیغام ٹی وی میں میں سر آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم گفتکو کا آغاز کریں ہم اس پروگرام کا بقائد آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہین آمنوا کتب عليكم الصیام كتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى اللہین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَلِلْفُرُقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ ناظرین آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن مجید ہم جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں ہر وقت خوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر میں رہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ سے ان کو سواد فروائیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد اور کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے جب ان کا زکر ہو دنیا ہمہ تنگوش ہو جائے جب ان کا زکر ہو دنیا ہمہ تنگوش ہو جائے جب ان کا نام آئے ہمہ تنگوش ہو جائے جب ان کا نام آئے محمد مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے شریعت شریعت کا ہے اس را کہ خاتم محمد مصطفیٰ کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے محبت کا اتقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے ناظرین محترم اللہ حربالعزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے سردار الانبیاء بنایا ہے وہ احمد مجتبہ ہیں رسول مجتبہ ہیں ان کی اطاعت ہر لحاظ سے ہر اس امت کے شخص پر لازم ہے ہمیں اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے آج ان کی زندگی کا ایک پہلو سبر ہے جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے تو میں گفتو کا آغاز آشم صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ اچھیب ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں کاملیاب رہتا ہے عزمائش میں بھی اور عصائش میں بھی اس حوالے سے آپ کیا ہماری حنمائی مزید کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشتف الانبیاء والمرسلین اما بعد بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا بھی شکریہ باشا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے بھلایا دعوت دی اور پیغام ٹی وی کا بھی شکریہ کہ ماہ رمضان المبارک میں صبر کا موضوع وہ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں چونکہ صبر اور رمضان رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے اس کو سوم کہا جاتا ہے اور صبر صبر اور سوم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے سوم کا مطلب ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا صحیح اور صبر یہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا کس سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آگئی ہے واوے اللہ سے بین کرنے سے چیخنے چلانے سے روکنا تو گویا کہ صبر بھی اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے اور رمضان میں جو روزہ رکھتی ہیں سوم وہ بھی اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف طریقے سے آزماتے ہیں اور جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ جب اسے آزماتے ہیں وہ واویلہ نہیں کرتا وہ بین نہیں کرتا وہ چیخ و پکار نہیں کرتا اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش اور ابتلاہ آتی ہے وہ بھی مومن کے لئے بہتری اور اس کے لئے ثواب اور عجر کا باعث من جاتی ہے اور اگر اس کے لئے کوئی نعمت اترتی ہے وہ بھی اس کے لئے خیر و برکت کا باعث من جاتی ہے اب بظاہر تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ نعمت بھی آپ کے لئے بھلائی کا ذریعہ بن رہی ہے اور آزمائش بھی تو اس کی وضاحت فرمائی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو مومن بندہ تکبر نہیں کرتا اکڑتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو جب بندہ اللہ کی نعمت کھا کر استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اسے کیا ملے گا ثواب اور عجر ملے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تم میرا شکر ادا کروگے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا اور یہ تو ہے نعمت یہ اس کے حق میں چلی گئے اور اگر آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں وہ واویلہ نہیں کرتا تو فرمایا اس کا صبر بھی اس کے لیے عجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا یہ شان صرف مومن کو ملتی ہے کہ نعمت بھی اس کے حق میں اور آزمائش بھی اس کے حق میں ورنہ جو غیر مومن ہوتا ہے کافر واویلہ کرے گا چیخ و پکار کرے گا بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو صافظہرہ اس کو تو ثواب نہیں ملے گا تو یہ مومن کی شان ہے کہ نعمت بھی اس کے حق میں اور آزمائش وہ بھی اس کے حق میں وہ اس لیے کہ سبر جب کرتا ہے اس کو کتنا عجر ملتا ہے وہ انشاء اللہ تعالی نے گاہے گاہے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے صحیح ایک آیت مثال کے طور پر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبر کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر اللہ تعالی ان کی نیکی کا ایک نہیں بلکہ ڈبل عجر عطا کریں گے ایک نیکی کرنے کا دوسرا پھر سبر کرنے کا اور پھر ایسے لوگ اللہ تعالی بغیر حساب کے یہ سبر کرنے والے لوگ ہیں چلو تمہارا جو ہے وہ حساب کے بغیر ہی عجر عطا کیا جائے گا اب اس کا اگر لنک ہم جوڑیں روزے کے ساتھ روزے کا عجر بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ ہر نیکی کا عجر تم نے لکھنا ہے لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ تم نے اس عجر کو نہیں لکھنا روزہ اس نے میرے لئے رکھا ہے میں ہی اس کا عجر دوں گا تو جیسے روزے کا عجر بغیر حساب کے اللہ تعالی خود دیں گے ایسے ہی سبر کرنے والے کہ سبر کا عجر بھی بغیر حساب کے تو یہ روزے کو بھی سوم کہتے ہیں سبر کو بھی یہ دونوں اپنے آپ کو خواہشات سے بورے کاموں سے روکنے کا نام ہے دونوں کا عجر بھی بغیر حساب صحیح بس یہ بات بڑی اپنے واضح فرمائی کہ جب بندے پہ کسی حال میں بھی جب ازمائش آتی ہے یا اسائش آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو عجر دا فرماتے ہیں اور آخر میں بھی سانیاں ہوں گی اور دنیا میں بھی اس کے لیے سانیاں ہوں گی میاں صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ابھی ازمائش کی بات چل رہی ہے اور اسائش کی بات چل رہی ہے اللہ رب العزت نیمتیں عطا فرماتا ہے اپنے بندے کو اچھا جن کو اللہ رب العزت نے دے کے ازمائیہ ہے وہ اکثر ناکام گئے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے جن سے لے کے ازمائیہ ہے وہ اکثر کامیاب ہوئے ہیں جیسا کہ جن کو دے کے ازمائیہ فیرون ہے شداد ہے نمرود ہے جن سے لے کے ازمائیہ ابوبکر صدیق عمر سمان علی تو اس حوالے سے آپ کیا ہماری حنمائی کریں گے سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اس کے بعد میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت اور موقع دیا اس بات پر آنے سے پہلے میں پہلے یعنی اسائش اور ازمائش اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اگر اسے وَإِنَا أَصَابَتُوا سَرَّاؤُوا شَاكَرَ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ کہ اگر اسے کوئی اسائش پہنچتی ہے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بہتر ہو جاتا ہے وَإِنَا أَصَابَتُوا زَرَّاؤُوا اور اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قابا رفا ہوا خیر اللہ تو وہ سبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے بہتر ہو جاتا ہے یعنی مومن کے لئے اسائش اور ستائش اور یہ دکھ تکلیف سکھ یہ سب جو ہیں یہ بہتر ہو جاتے ہیں مومن کے لئے دونوں طرح کے جو پہلو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف جو آپ نے ابھی ارز کیا کہ اللہ دے کے بھی عزماتا ہے لے کر بھی عزماتا ہے تو رب العالمین جب دیتے ہیں کسی کو تو اس کو چاہیے کہ وہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے دی ہیں وہ ان کا شکر ادا کرے اور جن سے اللہ رب العالمین نے لے کے عزماتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس جو تکلیف انہیں آ رہی ہے وہ اس تکلیف پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر کریں دونوں حالتوں میں مومن اگر اس سے لیا جائے یا دیا جائے دونوں حالتوں میں وہ جو ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ رب العالمین کے قریب رہتا ہے صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لیکن انسان کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسے رزق اطا کرتے ہیں اسے نعمتیں اطا کرتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَمًا کہ میرے رب نے جو ہے وہ مجھے بڑا اکرام دیا ہے مجھ پر بڑی نمازہ ہے اور بڑے اس کے جو شکر گزاری کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین کچھ تنگی کرتے ہیں اسے لے کی عزماتے ہیں مال کی کمی سے اسی طرح خوراک کی کمی سے اللہ رب العالمین جب اسے عزماتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا کہ میرے رب نے میری احانت کی ہے میری توہین کی ہے وہ شکر گزاری کے جو جذبات جو پہلے یعنی کہ جب دیا رب نے اس وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں تب وہ نظر نہیں آتے تو ایسا مومن کا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا یہ رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ بھی یہی درست دیتے ہیں کہ جیسے تم صبحوں سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کے روکنے کی وجہ سے تم ہر ایک چیز سے رک جاتے ہو سبر کر لیتے ہو ایسے ہی اگر تمہیں باقی ایام میں بھی باقی دنوں میں بھی تمہاری باقی زندگی کے اندر بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے کوئی نعمت لے لیں تم سے کوئی نعمت روک لیں تو تم نے وہاں باویلہ نہیں مچانا تم نے وہاں اس کی نشکر گزاری یا نشکری نہیں کرنی بلکہ شکر گزاری کے جذبات ہی رکھنے عجبا لی امر المؤمن وَإِنَا أَصَابَتُهُ سَرَّا شَكَرَفَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَإِنَا أَصَابَتُهُ زَرَّا صَبَرَفَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ سہی 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 یہ سب یہاں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین صبر کے حوالے سے گفتگو آپ سن رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دے کے اسمایا ہے گفتگو جو چل رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اکثر ناکام گئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جن سے لے کے ان کو اسمایا ہے وہ اکثر کامیاب گئے ہیں گفتگو کا سسلہ جاری ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ایک بر پھر آپ کو سہری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں آئیے صبر کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں حاشم صاحب ازمائش اور اسائش کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی نعمت دیتا ہے یا کوئی نعمت لے لیتا ہے تو یہ ازمائش ہے اس پر صبر کرنا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ یہاں ہمارے ناظرین کے بعد سامنے آجائے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں ان حالتوں میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کون کون سے وعدے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آجائے جو بندے کو دنیا اور آخد ملتے ہیں جی بلکل اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے ایک چیز کا تو میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عجر اور ثواب جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا ہی نہیں ہے بلکل بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے بھی ان کو ڈبل عطا کیا جائے گا اور فرمایا اپنے رب کی رضا کے لیے یعنی یہاں پر ایک یہ بڑی چیز ہے رب کو راضی کرنے کے لیے بلکل یعنی صبر کرے انسان اللہ کی ازمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کے یہ بنیادی چیز ہے ہر عمل میں یہ بنیادی چیز ہے صبر کرنا ہے تو اللہ سے کچھ لینے کے لیے یہ نہیں کہ اب تمہیں کچھ کر نہیں سکتا تو اب چلو صبر ہی ہے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں آپ نے صبر کرنا ہے اللہ صالح سے کچھ لینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں آخر میں فرمایا اولائک اللہم عقبتدار قیامت اور جو اللہ تعالی نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ انہی لوگوں کو ملیں گے جو اللہ تعالی کی آنے والی آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور پھر جو آزمائش آتی ہے اور اس میں انسان صبر کرتے ہیں یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ جسے اللہ تعالی آزما رہا ہے وہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہے تو یہ اللہ تعالی کی محبت کی علامت بھی ہے یہ ناظرین کے لیے بھی یہ بات کہ اگر کہیں اللہ تعالی کی آزمائش آ جائے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھے آزما رہا ہے نہیں اللہ تعالی عزماتا ہے بندے کو نکھارنے کے لیے جیسے سوننے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں کس لیے مزید خوبصورت بنانے کے لیے وہ بھٹی سے نکلتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے اس طرح اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے بلکل ایسے ہی بندے کو اللہ تعالی آزمائش سے گزار کے مختلف مراحل سے اس کو سونے کی طرح اس کو قیمتی مزید بناتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا اللہ تعالی کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو آزماتا ہے صحیح لیکن ہمارے معاشرے میں تو اس کو غلط سمجھ جاتا ہے اس لئے میں نے عرض کیا نا کہ آزمائش کو اللہ کی نرازگی نہیں سمجھنا چاہیے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالی سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے نراز ہے اس لئے آزمائش کیونکہ آزمانا تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ہے صحیح دوسروں کو تو کوئی نہیں آزماتا مجھے آپ پر کوئی ہمہ دعویٰ ہے تو تب ہی تو میں آپ کو عزماؤں گا اگر میرا آپ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں میرا آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ کو تو نہیں عزماؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو عزم آیا ہے اس کے بعد جیسے جیسے کسی کی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی علامت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ ہم ان کو عزماتے ہیں کبھی ان کا مال میں کمی ہو جاتی ہے کبھی ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے کوئی مال بہنسے ہیں گائے ہیں آج کل لوگوں کی عام ہیں بکری ہے کوئی گھر کا اس طرح کی کوئی چیز مر جاتی ہے کم ہو جاتی ہے فرمایا اگر وہاں پر انسان سبر کرتا ہے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ و اولائکہم المحتدون کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا اور ان کو ہدایت بھی عطا فرمایا گا یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے اور فضیلت میں بڑا اہم اس کا ہے بلکل حصہ یہاں پر ایک مجھے بات یاد ہے کہ جب انسان کے ہاں کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے اس کا مال زائے ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس میں سبر دے اور اس کا نعم البدل عطا کر مجھے اس کا نعم البدل عطا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے جب میرا شوہر فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اللہم اجرنے فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہ کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت میں جو تُو نے عزمائش نالی ہے اس میں مجھے عجر عطا کر جو صبر کرنے والوں کو تُو نے عجر رکھا ہوا ہے وہ مجھے عطا کر و اخلف لی خیرم منہ اور جو تُو نے نعمت لی ہے اس سے بھی بہتر عطا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اب ام سلمہ کہتی ہے میں سوچنے لگی کہ صبر تو میں کر لوں گی اللہ تعالیٰ نے عجر بھی دے دینا ہے اب ابو سلمہ جو میرے شوہر فوت ہوئے ہیں اس سے بہتر تو میری نگاہ میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا نعم البدل مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے یعنی محبت تھی نا ان کے میاں بی بی کی وہ سمجھتی تھی کہ سب سے جو میرے لیے بہتر شوہر ہے یہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی دعا پڑی انہوں نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا یعنی انہیں ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کر دیا کیوں سبر کیا اور وہ دعا پڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ناظرین کو بھی کہوں گا یہ دعا یاد کریں اللہ مأجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا کہ جب بھی گھر میں کوئی خدانخواستہ نقصان ہو جائے چوری ہو جائے ڈکیتی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اگر اس طرح کا نقصان ہو جائے یہ دعا پڑیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر بھی دے گا اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کا ازالہ جو ہے وہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ سہارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبر کرنے والے کا سہارہ بن جاتا ہے سبر اور نماز یہ دو چیزیں ہیں جو تمہارا سہارہ ہیں جب کبھی پریشانی ہو کسی مصیبت میں اُلج جاؤ کسی پریشانی میں اُلج جاؤ تو تم نے نماز پڑھنی ہے اور سبر سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا سہارہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین مدددار ہے دنیا میں جس کا سہارہ اللہ تعالیٰ ہو جائے لیکن یہ اسی کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سبر کرے اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے کہ یا اللہ تیرہ ہی دار ہے تیرے علاوہ میں کہاں جاؤں گا عاشم بھائی جیسے وہ جنگ بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہ جمعین جب سبر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے وہاں واسے ایک مدد کی ان کی جو ہماری پوری امت کے لیے کیا بتاک ایک محسز ہے بلکل سبر جیسا کہ ایک تو معنی بتایا تھا کہ اپنے نفس کو روکے رکھنا وغیرہ ایک یہ بھی استقامت کہ جب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں آپ کے مقابل ایک ہزار ہے ادھر تین سو تیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لیکن استقامت اور صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بازی پلٹی کہ وہ ایک ہزار جو ہیں وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا ہے یہ بھی بات کہ ان اللہ ہم سابرین سابر کرنے والا کیونکہ اگر انسان وویلہ کرے گا روئے دھوئے گا کیا ہوگا ایک انسان کا اگر خدا انخواستہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا رونے دھونے سے وہ واپس آ جا گا نہیں آئے گا لیکن اگر وہ سبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سبر پر عجر بھی دے گا اور اس کا نعم البدل کی اور بیٹا بھی عطا کر دے گا اور اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو خیر و برکت اس سے لے لی ہے اس سے بھی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ صحیح 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 میاں صاحب اسی کے ساتھ میں لنک اپ کروں گا ایک اور سوال کو کہ گریلو زندگی میں اور دفتری معاملات میں کاروباری معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے ہی بے سبر ہوتے ہیں اور بڑی ہی پریشانی آتی ہیں وہ ڈگریز کا حصول ہو یا اس کے ساتھ ساتھ گریلو اسائشات ہو ضروریات ہو یا مناسبت کا معاملہ ہو کبھی مل جاتی ہے کبھی وہ نہیں ملتی تو اس معاملے میں بے سبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کیا آپ اس حوالے سے رہنمائی کرنا چاہیں گے حاشم صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت میری ذہن میں ایک بات آ رہی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ناظرین کے سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ نے جو سبر کرنے والوں کے ساتھ ایک بہت اچھا وعدہ کیا ہے وہ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جُنَّةٌ وَحَرِيرًا صبر کرنے سے اللہ رب العالمین جنت دے دیتے ہیں اگر صبر اللہ کے لئے کیا جائے یعنی صبر جیسا کہ حاشم صاحب فرمارے تھے کہ صبر میں اللہ کی رضا شامل ہو اللہ کے لئے ہو جب صبر اللہ کے لئے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کا عجر یا بدلہ جنت اتا کرتے ہیں صحیح صحیح میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ صبر جو ہے وہ انسان کو اپنی طبیعت کے اندر رچا اور بسا لینا چاہیے بلکل یہ اپنے بنیادی نقطہ جو ہے واضح کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ چاہے صبر ہو وہ صرف صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو صبر ایک جذبہ ہے صبر ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں قدم قدم پر اس کے کام آتا ہے وہ گھر ہو وہ دفتر ہو وہ انسان جہاں بھی ہو ہر جگہ پر اس کے کام آتا ہے کیونکہ قدم قدم پر اس کا مختلف لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے اسے مختلف کام کرنا ہوتے ہیں اور جب کوئی بھی کام اس کی مزاج کے خلاف ہوتا ہے یا کوئی بھی کام اس کے وقت سے لیٹ ہوتا ہے یا ایک روٹین سے جیسے کام چل رہے ہوں وہ اس روٹین سے وہ معاملہ ہٹ جائے تو ایک پریشانی ایک الجن پیدا ہو جاتی ہے اس الجن سے نبٹنے کے لئے جو بہترین جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے وہ صبر ہے تو ایسے ہی یہ دفتری معاملات ہوں یہ گھر کے اندر لڑائی جگڑے ہوں اپنی یعنی تعلیم کا حصول ہو روزگار کا معاملہ ہو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اگر بندہ اس لحاظ سے دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی ازمائش ہو سکتی ہیں اور میں نے اس ازمائش کے اندر پورا اترتے ہوئے اللہ رب العالمین کا قرب کا انہیں ذریعہ بنا لینا ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جانا ہے ان کے ذریعے تو پھر یہ چیز جو چیز یہ پیدا کرے گی یہ جذبات تو وہ صبر ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ اب دیکھیں کہ جو بندے کو خوف ہوتا ہے یعنی گھر کے اندر بھی اگر کوئی معاملات ہوں تو خوف لگا رہتا ہے کوئی بیمار ہو جائے یار میں اس کا علاج کیسے کرواؤں گا کیا ہوگا اسی طرح اگر روٹی کے لیے نوکری نہ ملے تو یار میرا کیا ہوگا یار مجھے اس میں خسارہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں سہو شام بندہ ان کیفیات میں مقتلا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کی صورتحال سے مومن بندوں کو عزماتا ہوں اور جو ان کے اندر پورا اترتے ہیں اور جو ان کو فیس کر جاتے ہیں تو وہ بشیر صابری تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صابر لوگ ہیں اور ان کے لیے خوشکبری ہے اور خوشکبری کیا ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وَاجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا اور اسی طرح جیسا کہ حاشم صاحب نے آیت کوٹ کی تھی کہ ان کے لیے جو آخرت کا یعنی کہ معاملہ ہے وہ بہت ہی اللہ رب العالمین اصحان کرنے گے اور یہ صبر جب طبیعتوں کے اندر راچہ اور بس جاتا ہے میرے سب یہاں ایک بریک اگر لے لیں اس کے بعد انشاءاللہ یہی سے ہم شروع کریں گے ناظرین صبر کے حوالے سے گفت کو آپ سن رہے ہیں جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ایک بر پھر آپ کو صحیح ٹرانسویشن میں خوش آمدید کہتا ہوں صبر کے حوالے سے آپ گفت کو سن رہے ہیں آئیے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں حاشم صاحب یہ فرمائیے کہ کیا صبر کا تعلق صرف مسائب سے ہی ہے مشکتوں سے ہی ہے اور پریشانیوں کو فیس کرنے سے ہی ہے اور دوسرا یہ ساتھ ہمیں یہ بھی بات شامل کیجئے کہ کیا صبر اس کی کوئی ایک قسم ہے یا مختلف اس کی ایک قسام ہے جی عام طور پر صبر ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آزمائش آجائے اس پہ صبر کرنا یہ بہت زبردست اور اعلیٰ ترین قسم ہے اور اس کے بڑے عجر و سواب ہیں اور دوسری یہ قسم بھی ہے اس کو کہتے ہیں نیکی کرنے میں صبر کرنا یعنی اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں شیطان آئے گا آپ کو روکے گا نہیں نہیں یہ کام نہ کر صدقہ کرنے لگیں گے نہیں نہیں تیرے پیسے تو کم ہو جائیں گے یعنی نیکی کی راہ میں شیطان رکاوٹیں ڈالے گا تو اب ان رکاوٹوں کو عبور کرنا یہ صبر کے بغیر نہیں ہوگا تو اس کو کہیں گے نیکی پر صبر کرنا یعنی نیکی کرنے کے لئے جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ تعالی کے عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یعنی اتنی استقامت کے ساتھ عبادت کرنی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یعنی تمہارا اسلام جو ہے تمہاری موت تک رہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے تمہارے گناہ میٹ جائیں گے تمہارے درجات بلاند ہوں گے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ضرور بتائیے فرمایا جب تمہارا دل نہ کر رہا ہو سردی ہے موسم بہت تھنڈا ہے اس موسم میں شدید موسم میں وضو کرنا تھنڈے پانی کے ساتھ اب یہ صبر نیکی پر نیکی کرنے میں جو آپ کا دل نہیں کر رہا بڑا پانی بھی تھنڈا ہے موسم بھی تھنڈا ہے لیکن فرمایا اگر تم اس موسم میں وضو کر لیتے ہو دل نہیں چاہتا پھر بھی تم وہ صبر سے کام لیتے ہو فرمایا تمہارے درجات بلاند ہوں گے تمہارے گناہ جو ہیں وہ اس سے مٹ جائیں گے اسی طرح ایک اور قسم ہے صبر کی السبر عن المعصیہ کے برائی سے رکنے میں صبر کرنا کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے جسم میں خون کی طرح وہ گردش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انن نفس لَأَمَّارَةُمْ بِالسُو وہ ہمیشہ آپ کو برائی پر ہی اکسائے گا اب اس برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا تو یہ ایک بڑی زبردست قسم ہے یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو برائی سے روک لیتا ہے یعنی صبر کر لیتا ہے دل کرتا ہے سود کھالوں دل کرتا ہے فلان کام کر لو لیکن نہیں اس پہ کنٹرول کرتا ہے یعنی صبر کرتا ہے فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے ایک حدیث بڑی پیاری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ناظرین کو یہ سعادت نصیب کرے اپنی عرش کا سایہ نصیب کرے تو ان سات خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ ہوگا کہ رجلن دعتہم راعتن ذات حسب و جمال کہ ایک خوبصورت عورت بڑے ہی مقام و مرتبے والی اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے اب روکنے والا بھی کوئی نہیں عورت بھی خوبصورت ہے اور بڑے ہی مقام و مرتبے والی ہے یعنی برائی کو چھپا سکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ نہیں میں یہ برائی نہیں کروں گا تو عجر کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے تو یہ بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں یعنی نیکی کا کام کرنے میں سبر سے کام لینا اور برائی سے رکنے میں سبر سے کام لینا اور عام طور پر جو عزمائشیں مصیبتیں ہیں میرے صاحب یہ بتائیے کہ اکثر لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑا عبیلہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے اور پھر جب کچھ بن نہیں پاتا تو پھر کہتے ہیں ہمارا سبر ہے کیا یہ سبر ہے اس پہ کوئی عجر ہے کیا کہیں گے پہلے بھی بات ہو چکی ہے پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکا ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں گریلو محول ہو یا دفتری محول ہو یا جس طرح کا بھی معاشرے کے اندر مختلف جہاں گیترنگز ہوتی ہیں وہاں جب یعنی سبر کا معاملہ آتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنے کا میل جول کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا ہم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں یعنی لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں ہم اتنے یعنی بد تہذیب ہو جاتے ہیں کہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کسی سے علج پڑتے ہیں ایسے ہی گھر کے اندر ساس بہو کا معاملہ ہوتا ہے تو معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح یعنی زندگی کے مختلف پہلوں کے اندر جو ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سبر نہیں کرتے بلکہ لڑائی جگڑے کے اندر اتر آتے ہیں اور جو اس کے منفی پہلو ہوتے ہیں ان میں اُلج جاتے ہیں اچھا جب ان سے کوئی انہیں نہیں نتیجہ جیسے ہیں ویسے ہی انہیں لگتا ہے کہ بھی ہمیں کوئی فائدہ اصل نہیں ہوا تو پھر جو ہے ہمارا تو سبر ہی ہے اگرچہ کسی حد تک وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی اس قدم پر بھی جا کے انہوں نے اگر سبر کر لیا کم از کم مزید برائی کی طرف آگے بڑھنے سے مزید لڑائی جگڑے سے تو بچ گئے لیکن بہتر اور افضل تو یہی تھا کہ جب پہلی بار الجن ہوئی جب پہلی بار صدمہ ہوا تو اس وقت وہ سبر کرتے تو وہ سبر اصل صحیح معنی میں وہ سبر تھا جو مطلوب ہے اللہ رب العزت کو جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سلط ہے بلکل جو مطلوب بھی ہے اور جو برائی کی طرف جانے سے بلکل روک دیتا ہے صحیح یہ بہت بہت فائدہ ہے یہ جو بہت 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 سبر کیا وہ تو ایسا سبر ہے کہ آپ تھوڑا سا برائی کی طرف بڑھ گئے ہیں آپ لڑائی جگڑے کی طرف چلے گئے ہیں آپ فساد کی طرف چلے گئے ہیں آپ وویلے کی طرف چلے گئے ہیں لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو آپ نے جو ہے وہ کہا جی میں صبر کر رہا ہوں میرا صبر ہی ہے اگرچہ اس ستیج پر بھی جا کے آپ نے صبر کر لیا اور صبر سے مزید وویلے سے آپ بچ گئے مزید جو ہے وہ فساد میں علجنے سے بچ گئے تو عجر وہاں بھی اللہ رب العالمین عطا کر سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل جو طریقہ ہے اور جو ایک ہونا بھی چاہیے وہ یہی ہے کہ پہلے قدم پر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر ضبط کرے ضبط نفس کرے اور کنٹرول کرے اور وہیں پہ رک جائے تاکہ برائی کے اندر جائے ہی نہیں جو اسے جو اس کے عامال وہ اس فساد میں پڑھنے سے کوئی ضائع ہونے ہیں کوئی نیکیاں ضائع ہونی ہیں تو وہ پہلے ہی بچ جائے اور صبر پہلے بچے پہلے ہی بچ جائے تو بہترین صبر جو ہے وہ وہی ہے اور صبر کا کام بھی یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنا دے اللہ رب العالمین کا مقرب کر دے تکلیفوں اور مسئیبتوں کے جیلنے کی حمد پیدا کر دے صحیح صحیح اور اگر یہی چیزیں پیدا نہ ہو سکیں یہی چیزیں بندہ اپنے اندر نہ اجاگر کر سکے تو پھر وہ صبر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا وہ مزہ نہیں دے گا کہ جو مطلوب ہے صحیح صحیح اور جو یعنی کہ جس کا جو عجر زیادہ عجر کا باعث ہے صحیح صحیح تو اس حوالے سے جو ہے میں یہی یعنی کہ ناظرین کو بھی اور سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صبر جو ہے وہ ضرور کریں اور کریں اس وقت کہ جب الجن کے اندر آپ گرفتار ہونے لگیں پہلی نظروری بات آپ نے کی کہ جب وہ پریشانی آئے مسائب آئے مشکلات آئے تو فوراں صبر کی طرف متوجہ ہو تو پھر ہی اس کے اثر صبرات حاصل ہو سکتے ہیں صبر کریں گے تو آپ کو شکر کرنے کی توفیق ہوگی صبر نہیں کریں گے وویلہ کریں گے آپ نشکری کی طرف جائیں گے اور نشکری کی طرف جائیں گے نشکری اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے اور نشکری کو تو اللہ رب العالمین نے کفر تک سے تعبیر کیا ہوا ہے وَإِن تَقْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنْكُمْ تو جب کوئی بندہ نشکری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ پھر جو مرضی کرتا رہے وَوِلَا کرتا رہے روتا کرلاتا رہے وہ جو مرضی کرتا رہے وہ کچھ نہیں کرتے اور دوسری بات جو اس حوالے سے ابھی میرے ذہن میں آئے وہ یہ تھی کہ صبر دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں شو کرنا چاہیے میں صبر کر رہا ہوں میں بڑا صابر ہوں میں بڑا شاکر ہوں لوگ مجھے کہیں جی کہ یہ تو بڑا صبر کرنے والا ہے تو صبر کے اندر بھی ریاہ کاری کا انصر شامل نہیں ہونا چاہیے ریاہ کاری ایسی چیز ہے کہ جس عبادت کے اندر جس جذبے کے اندر جس نیک کام کے اندر شامل ہو جائے یہ اسے ختم کر دیتی ہے خواب وہ شہادت ہو خواب وہ سخابت ہو خواب وہ قرآن کی دلاوت ہو کوئی بھی چیز ہو جی ماشاءاللہ بڑی خوشت بات اس حوالے سے آپ نے فرمدائی آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیے جی اس حوالے سے نہیں چونکہ رمضان کے ساتھ جیسا کہ ایک لنک کیا تھا صبر کو چونکہ رمضان المبارک میں ایک دعا کا بڑا زبردست محول ہوتا ہے ہر انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے بڑا ہی ایک محول ہے دعا کی قبولیت ہر بندہ دعا کر رہے افتاری کے وقت سہری کے وقت تو یہاں پر ایک صبر کا تعلق ہماری دعا سے بھی ہے ہم بساوقات بے صبری کر جاتے ہیں دعا کے معاملے میں بھی ایک انسان اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئی دعا کرتا ہے یا اللہ دور کر دے دور کر دے لیکن اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی کا ایک وقت مقرر ہے تب اللہ تعالی نے دور کرنی ہے ہم دعا کرتے رہیں لیکن اللہ نے تب ہی دور کرنی ہے جب اللہ تعالی کی حکمت کا وہ فیصلہ وہ وقت آئے گا سہی سہی تو اگر انسان یہاں بے صبری کرے کہ میں نے تو بڑی دعا کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوئی یا اللہ میں نے تو بڑی دعا کی بڑی دعا کی تو نے قبول ہی کوئی نہیں کی تو ایسی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا حشم صاحب یہ تو لاعلمی والی بات ہے نا بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں دعا کر رہا اس کی قسم کیا ہے یہ چونکہ دعا میں بھی بے سبری ہوتی تھی اس لیے یہ چیز میں نے یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھا رمضان میں دعا کرتے ہوئے بے سبری عام دنوں میں بھی بے سبری نہیں کرنی چاہیے دعا کبول ہوگی اللہ پر چھوڑ دیں دعا کرنے والے کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں تو جو میرا کھانا ہے میرا پینہ ہے یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بڑی اللہ تعالیٰ سے رو رو ہو کے دعا کر رہا ہوتا ہے اور بڑا سرہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے وہ حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا پہننا حرام ہے تو جب سب کچھ حرام کا اس کی دعا کیسے قبول کروں تو اس سے پہلے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نشکری پر اترے اور وہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی اسے چاہیے کہ وہ ذرا اپنے کردار پر بھی نظر کر لے کہ کہیں میرے جو ہے وہ کھانے پینے اور پہنے کے اندر اور میرے روزمرہ کے معمولات کے اندر کہیں خرابی تو نہیں ہے تو اسے اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اس پہلو کو اگنور کرے پھر جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور پھر یہ شکوہ شروع کر دیتا ہے شکوہ کناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی قبول نہیں ہوتی اور پھر خود کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتا ویسے بھی کچھ دعائیں تو فوراں اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بعد کچھ وقت لگتا ہے پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ مرنے کے بعد دعائیں قبول ہوں گی تو سب سے اہم تو مرنے کے بعد ہی ہے نا جب اللہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ سفیرہ کر لے گا بڑا عجر اللہ تعالیٰ تعالیٰ لائے گا تو آشم صاحب یہ فرمائیے کہ اتنی گفتگو ہوئی ہے اس صبر کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ جیسے اثر حاضر میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو جیسے ڈگریز کا حصول ہے یا کوئی اور چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے کچھ رادوں شمار ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں اب اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات آجائے کہ صبر کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے بھائی ناظرین کے لیے جی بالکل یہ بڑی اہم سوال ہے اور انشاءاللہ چند نقات میں میں یہ بات بیان کرنا ہوں گا سب سے پہلے تو انسان اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں سب سے پہلی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے دوسرے نمبر پر نماز بالخصوص تحجد کی نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننا شئعت اللیلہی اشد وطعن و اقوام قیلہ تحجد کے وقت اٹھنا یہ ہے تو بڑا مشقت والا کام لیکن یہ بندے کو سیدھا کر دیتا ہے اس سے جو انہیں انسان میں صبر اور چیزوں کو پرداشت کرنا یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس وقت ریاکاری کا بھی انصر نہیں ہوتا اور پھر اس طرح انسان جو ہے اس عجر کو اپنے ذہن میں رکھے جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہوئے دنیا میں یا آخرت میں تو جب انسان استہزار ہو ذہن میں ہو کہ مجھے کیا ملنے والا ہے یقیناً وہ صبر کرے گا اور پھر ایک بڑی اہم چیز انسان ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے وہ دیکھیں کہ دوسرے کتنے ہیں جو کہ میرے پاس اگر ایک لاکھ نہیں ہے لیکن ایک ہزار ہے دوسرے کتنے ہیں جن کے پاس سینکڑوں بھی نہیں ہیں جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں اور جو نہیں ہے اس میں آپ نیچے والے کی طرف دیکھیں ایک بڑی اہم بڑی پیارا واقعہ ایک ہمارے صالحین میں سے ایک نیک آدمی سار اس کا راشے میں ہل رہا ہے اس کا جسم پھل بیری کا شکار ہے اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تونے میں ارجے بڑے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے ایک آدمی ہے کہتا ہے اللہ کے بندے سار تیرا ہل رہا ہے جسم پہ پھل بیری ہے پاؤں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو کس چیز پر شکر ادا کر رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کے لیے زبان اتا کر رکھی ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں مجھے شکر کرنے والا دل اتا کیا ہوا ہے اور ایسا جسم اتا کیا ہوا ہے جو اس مصیبت کو جھیل رہا ہے یہ بھی تو بہت بڑی نیمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیمت کم ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اسی میں اگر انسان غور کرتا رہے بے سبری کا سوال بیدا نہیں ہوتا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخو تجھے نیمت ہے انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ یہ دکھ تو گنتا ہے یہ تو گنتا ہے کہ میرے اوپر یہ ازمائی جاری ہے جو نہیں ملا اس کو سامنے رکھتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں گنتا کہ میرے اوپر اللہ کا یہ سانات کتنے ہیں دیا کیا ہے اس میں اللہ نے دیا کیا ہے یہ ایک ایک سانس جو اس کا دیا ہوا ہے ایک ایک پلک کا جبگنا اس کا دیا ہوا ہے ایک ایک بول جو ہمارے کانوں میں جو پڑتا ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے اگر وہ نہ دے نہ ہم بول سکیں نہ ہم آنکھیں پلک جبگ سکیں نہ ہم سن سکیں یہ ساری اس کی نیمتیں ہیں آخری چیز یہاں پر یعنی وہ کتب سیرت کا مطالعہ یعنی رمضان ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے یعنی سونے میں ادھر ادھر گزار یعنی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم نہ ہوتا ویڈیو گیم میں ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم گزارنے کے لئے ویڈیو گیم نہیں آپ کتب سیرت کا مطالعہ کریں انبیاء کی سیرت کو پڑھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہیں ان کا مطالعہ کریں یہ چند چیزیں آپ اپنائیں اپنی زندگی میں لائیں انشاءاللہ صبر کی توفیق بہت شکریہ گفتکو کا سسلہ جاری ہے دل تو نہیں چاہتا کہ یہاں گفتکو کو روکا جائے لیکن ایک تقاضہ ہے ایک مجبوری ہے میں آپ دونوں صحبان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بڑی خوف سے گفتکو اور جاندار گفتکو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی ناظرین آج صبر کے حوالے سے گفتکو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی ناظرین جو اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اللہ کی راب میں چھپا کے اور ظاہر صدقہ کرتے ہیں خرش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کا جواب بلائی سے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی زبردست ٹکانہ تیار کر لکھا ہے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے اہل و ایال بھی ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی نیکوکار ہوں وہ بھی صبر کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فرشتے آگے سے سلام بھی پیش کریں گے کہ کیا اللہ رب العزت نے تم کو خوبصورت بدلہ آخرت میں عطا فرمایا ہے ناظرین آشم صاحب نے وحصے فرما دیا کہ ہم صبر کو دعا سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑے لقات آپ کے سامنے رکھے ہیں اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح صبر کو حاصل کر لیتے ہیں آئیے دعا کی جانے بڑھتے ہیں آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے سر دعا فرما دیجئے پروگرم کے آخر میں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صبر کے حوالے سے بھی اس میں بات شامل ہو جائے ہیں سہری کا وقت ہے اور دعا تو قبول یہ سہری کا خاص وقت ہے اور برکت مبارک وقت ہے اور برکت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمدکم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد منعما صلی علی لیوٹ علی محمد اللہم بارک علی محمد علی محمد علی محمد یا اللہ تجھے تیرے اچھے اچھے اسمہ حسنہ کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے اس وقت امت مسلمہ مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے یا اللہ امت مسلمہ کی مصیبتوں کو دور فرما دے یا اللہ فلسطین کشمیر شام جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں عزمائشوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی عزمائشوں کو دور فرما دے اور یا اللہ جب تک انہیں عزمانہ تجھے منظور ہے یا اللہ تب تک انہیں استقامت عطا فرما یا اللہ انہیں عزمائش میں سبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو ہمت اور توفیق عطا فرما کہ وہ آزمائش پہ پورا اتر سکیں یا اللہ ان کے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو ان کے شہید ہو چکے یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ مقام عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار یا اللہ ہمارے گھریلو زندگی میں ہمارے کاروباری زندگی میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ پریشانیاں دور فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین آمین